اسلام علیکم میں ہوں محمد کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز تو جی دوستو آج آپ کو میرے سامنے ٹیبل پہ پھول دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ لیزی انتس کے بارے میں ہے یہ بہت خوبصورت ایک ایسا پھول ہے جو گلاب کے پھول سے بہت ملتا جلتا ہے اگر آپ اس کے پھول کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پہلی نظر میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ گلاب کا پھول ہے لیزی انتس کا پروگرام میں یہ دو قسطوں پہ ہے دو اپیسوڈز پہ ہے ایک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے سیٹس کو کیسے گرو کرنا ہے آپ نے کیسے لگانا ہے اور ہم سیٹس سے یہ پودا کیسے اگا سکتے ہیں اور دوسرا جو پروگرام ہے جو یہ والا پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب پنیری تیار ہو جاتی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے اور اس کو کیا کیا دینا ہے اور اس کے جو زیادہ پسند کی جانے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے موسم میں کھلتا ہے جب آپ کے پاس اور کوئی پھول نہیں ہوتا بلکل شدید گرمیوں میں جب ٹیمپریچر بہت اوپر چلا جاتا ہے آپ کے انولز جو ہوتے ہیں جو ہم موسم سرما میں لگاتے ہیں اور وہ جا کے اپرل مائے میں اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بہار آتی ہے وہ لیزیانتس پہ ہی آتی ہے یہ پھول بیسیکلی گرم علاقوں سے ہے اس کا جو نیٹیو ملک ہے وہ ہے میکسیکو اور نارتھ امریکہ کا کچھ علاقہ ہے گرم علاقے کا پھول ہے تو لازمی بات ہے اس کو گرم علاقے ہی پسند ہے اس کو ایسی جگہ پسند ہے جہاں پہ اس کو کم از کم چھے سے سات گھنٹے کی دھوپ ملے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت نازک پھول ہے تو اس کو دھوپ کی نقدار کم چاہیے ایسا نہیں ہے اس کو چھے سے سات گھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور رنگ آپ دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت ہیں سفید رنگ ہے اور اس کے بعد اس میں آپ کو نظر آئے گا پیچ کلر نظر آئے گا اس میں آپ کو پنک کلر آئے گا بی بی پنک کلر نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ بی بی پنک کلر ہے اور اس میں آپ کو پرپل کلر بھی ملے گا اور اس میں آپ کو پکوٹیز بھی ملیں گے جیسے کہ آپ کو سب سے پہلا جو پھول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پکوٹی میں ہے اور اس میں پھر آف وائٹ کلر بھی ہے اس میں بہت سارے بیشمار رنگ ہیں لیزیانتھس کو گرو کرنا سیج سے کافی مشکل ہے یہ بہت صبر والا کام ہے کہ آپ نے اس کو بیج سے اگایا اگر تو آپ تیار پودا نرسری سے خرید کے لے کے آتے ہیں اس کے بعد اس کو اگاتے ہیں تو پھر اس کو اگانا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سیٹ سے جب ہم اگاتے ہیں تو اس کو کم از کم چار سے پانچ مہینے چاہیے کہ یہ تین سے چار انچ کا ایک پودا بنتا ہے اس کے بعد جب یہ تین سے چار انچ کا پودا بن جاتا ہے تو اس کے بعد بڑی تیزی سے یہ پھیلتا ہے بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے تو ہم آپ کو شروع سے دکھائیں گے کہ ہم نے جب سیڈلنگ شفٹ کی تو جی دوستو لیزیانتھس میں سب سے مشکل مرخلاب آیا کہ جب ان کی ہم پنچنگ کرتے ہیں ٹپ کٹنگ کرتے ہیں ٹریمینگ کرتے ہیں تاکہ یہ پودا پھیلے اور بہت سی شاہیں نکالے اور سب سے مشکل کیونکہ یہی ایک کام ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس پودا نکل رہا ہے اور ہمیں پودے سے بڑی محبت ہے اور ہم اس کو کٹیں گے تو اس کو خراب کر دیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کو پودوں سے محبت ہے اور آپ اس محبت کا اظہار زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کی ٹریمینگ ضرور کرنی ہے پنچنگ ضرور کرنی ہے تاکہ یہ سائیڈوں پر زیادہ سے زیادہ شاہیں نکالے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھول آئیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ٹریمینگ یا پنچنگ کیسے کرنی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ اپر سے کومپل نکل رہی ہے اور اگر ہم نے اس کو نہ کٹا تو یہ پھول بھی نکال دیں گے تو ہم نے پھول نکالنے سے پہلے پہلے ان کو اپر سے اس طرح کٹ دینا ہے بالکل سات سے ایسے اور تاکہ یہ جتنی زیادہ شاہیں نکلیں گی اتنے ہی زیادہ اس کو پھول آئیں گے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے آپ نے گبرانا نہیں کہ پودا خراب ہو جائے گا پودا نہیں خراب ہوتا پودا اس سے تیزی سے بنے گا یہ دوسرا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کٹتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھی ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ نے کٹنا ہے کٹیں گے نہیں تو پودا نہیں بنے گا موسیقی 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 جو سب سے اچھی فٹلائزر ہے اس کے لیے وہ ہے این پی کے چاہے آپ وہ لیکوڈ فارم اس کو دے ٹوینٹی 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 یہاں آپ اس کو دانے دار جو ہے وہ اس کو ڈالیں یہ دونوں اس کے لیے بہت اچھی ہیں پودے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے کی دھوپ ملے اور جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے گلاب میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے اور لیزیانتس کے پھول میں خوشبو نہیں ہوتی یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اس کے کلمس اتنے زبردست بنتے ہیں کہ لوگ خود پر خود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو جو ٹریمینگ کا یا پنچنگ کا مشکل مرکلا تھا جس پہ ہم تھوڑا گھبراتے ہیں کہ پودے کو نقصان پہنچے گا تو ہم نے جب کر لیا تو اب دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا اب اس پودے نے بہت ساری شاخیں نکالنا شروع کر دی ہیں اب دیکھیں سب کے ساتھ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ بہت ساری نئی شورٹس نکل رہی ہیں سائیڈو سے بہت ساری نئی شاخیں نکل رہی ہیں تو آپ جب تک لیزیانتس کے پودے کو ٹریمینگ نہیں کریں گے پنچنگ نہیں کریں گے تو پودہ اچھا بنے گا نہیں آپ دیکھیں اب کتنے زبردست یہ پودے بن گئے ہیں اب اس پہ دیکھیں آپ کو کلیاں بھی نظر آرہی ہیں کہ کلیاں بھی نکل رہی ہیں جب آپ اس پودے کی پنیری بڑے گملے میں شفٹ کرنے لگیں گے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کا گملہ کم سے کم آرہ ہنچ کا ہونا چاہیے آرہ ہنچ سے چھوٹا گملہ نہ ہو اور اس سے بڑا جتنا بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کو مل سکتا ہے آپ اس گملے میں لگائیں لیکن زیادہ یہ مناسب ہے آرہ ہنچ سے لے کے بارہ ہنچ کے گملوں میں آپ لگائیں اور اس پہ پھول جو ہے وہ کلم کی صورت میں آتے ہیں گچھے آتے ہیں یہ دیکھیں گچھوں سے یہ بھرے ہوئے ہیں اور جو اس میں آپ نے سب سے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ پھول لیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ان کے پھولوں کو کاٹتے بھی رہنا ہے یعنی آپ ان کو کٹ فلارز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس پودے کو آپ جتنا کاٹیں گے یہ اتنا ہی پھیلے گا اس کو پانی بہت چاہیے کیونکہ یہ ایسے موسم کا پودہ جب گرمی اور روج پہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پانی کم لگائیں گے تو یہ پودے جو ہیں جھک جائیں گے لٹک جائیں گے پھول بھی ان کے نیچے کی طرف آ جائیں گے تو کوشش کریں کہ اس کے لیے ایسا میڈیم آپ تیار کریں جس میں تھوڑی بہت نمی تھیریں کیونکہ اگر نمی ساری اس میں ختم ہو جائے گی تو پودہ پھر پانی مانگتا ہے اور سب سے زیادہ اختیار آپ نے کرنا ہے اس کو پانی آپ نے اوپر سے نہیں لگانا آپ جب بھی پانی لگائیں گے پانی آپ نے جنو میں لگانا ہے آپ نے خوز پائپ جو ہے جنو میں رکھنا ہے اوپر نہیں رکھنا اگر آپ نے اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا تو کیونکہ یہ پھول ایک تو آپ کو پتہ ہے کلمپ ہے کافی زیادہ پھول نکلے ہوئے ہیں اور جب پھول زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پانی بھی آ جاتا ہے تو وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے پودہ نیچے کی طرف جھکتا ہے جس سے اس کی شاہیں ٹوٹ جاتی ہیں آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے چھڑکاؤ کر کے پانی نہیں لگانا پانی اس کی رورس میں لگانا ہے اور کیونکہ یہ گرمیوں کا پودہ ہے تو اس لیے اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے دوب میں آپ جب چھے سے سات گھنٹے اس کو رکھیں گے تو یہ بڑی تیزی سے خوشک بھی ہوگا تو روز اس کو پانی آپ نے لگانا ہے اور جتنا زیادہ آپ اس کو کٹیں گے اتنا ہی زیادہ یہ پھیلے گا یعنی آپ اس کے پھول آپ کاٹتے رہیں کٹ فلور میں استعمال کرتے رہیں تو یہ پودہ آپ کا بڑھتا رہے گا اور ساری گرمیاں آپ کے یہ پھول دیتا رہے گا اور اس کے بعد چاہیں تو آپ اس کی کٹنگز لگائیں یہ کٹنگ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے روٹس بنا لیتا ہے تو آپ کٹنگ سے بھی اس کو اگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے بیج بھی محفوظ کر سکتے ہیں پھر آپ ان کو اگلے سال کے لیے لگا سکتے ہیں تو جی دوستو مجھے امید آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اس طرح یہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگلے پروگرام تک اللہ حافظ